اور میں اس مرطبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرطبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ نام کا یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریمیسٹ رسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں یہ ان کا رسالہ ہے اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسٹین زائنسٹ ہیں آپ شاید پہلی مرطبہ یہ لفظ سن رہے ہوں زائنسٹ ہونٹم مجھے یہودیوں کو کرسٹین زائنسٹس وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہودیوں سے بڑھ کر ہیں یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آ جائے میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک منونشن ہوا تھا ہوسٹن میں امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیت ایک عیسائی کو بلایا تھا ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا اس یہودی عالم نے ڈاکٹر ویشگراد جو وہاں کی انورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس ہے اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے یہ تو سن سٹھ سٹھ کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تصنیم کیا ہے وہ تو منتظر تھے کہ ہمارا مسیحہ آئے گا تو ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں گے جیسے شیعہ منتظر تھے کہ مہدی معہود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے وہ امام خمینی نے کہا بھئی جب وہ معہود آئیں گے آ جائیں گے لیکن ہم کچھ راستہ نہیں لیے اسرائیل اس نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی اور جب یروشلم پر بھی پورا قمضہ کر لیا تب جو ہیں در حقیقت مذہبی یہودی جو ہیں پر انہوں نے اپنایا ہے اون کیا ہے اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پر اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آیا اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا اس حوالے سے وہاں پر جو کرسٹن زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹر ہیں بہرحال اس دوسری سلیمی جنگ کا معاملہ چون میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ اس کا ایک مضمون ہے دی لاسٹ کروسیڈ اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے میں تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں رومن کیتھولیس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے یہ پوپ شیطان ہے یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسٹینٹی کی منیات پر اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں آپ کو معلوم برطانیہ بڑی مشکل سے شامل ہوا ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ پروٹسٹنٹ کا سردار تھا ابھی پوری طرح نہیں ہے یورپ جو ہے وہ رومن امپار دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی اور یہ وہی کروسیڈ جو تھے اربن سانی کے اس کی تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے کیا تھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے جیسے اس تیمور میں کر دیئے اس تیمور میں کون سے حکومت بنیئے رومن کیتھولک رومن کیتھولک اسرائیل میں بنے تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے حضرت ابنسی پیدا ہوئے بیت اللہم کہاں ہے وہی ہیں کہ نہیں جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہیں وہی پر ہے کہ نہیں ان کا کہنا یہ ہے یہ لاس کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیفور اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی انہوں نے خود وہاں پر ایتھنی کلنسنگ کروائی پھر خود مسالحت کے لیے آگئے پھر کوسوو میں انہوں نے خود آگ بھڑکائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹسٹنس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے پھر انہوں نے خود کوسوو کے اندر کروایا اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی ایسے سے آگئے اب وہ میسیڈونیا میں کروائے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا سائپرس میں ترکوں کو اور وہ بریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے وہاں سے ایک سلام لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچیں گے اور یہ وہاں پر ایک رومن امپار اپنے پرانی رومن امپار کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست کھائے کرنا تھا تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں نہیں کوئی ایک طرقہ نہیں ہے کیتھولکس بھی ہے کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہمدر لیکن اب تابع ہو چکے عساق ریبین میں جب یہ پریسٹ آگ سرو ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب وہ آیا تھا واشنٹن سے واپس فلسطین اسرائیل تو پہلے روم میں رکا فرن آڈینس ونڈی پوپ اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کو مرتبان اور کہا تھا دیکھئے تین ہزار برس تک ہم نے اس کی حفاظت کیے اب یہ بھئے آپ کے حوالے کر رہا اس کے بعد سے پوپ جو ہے بلکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پراہ وائدہ ہو اب پورا عیسائی ورڈ جو ہے بحثت مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہے جو وہاں پر وائد کرسٹن ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتولکس ان کے نزدیک دشمن نمبر ایک یہودی دشمن نمبر دو مسلمان دشمن نمبر تین جو یورپ میں کالے ہیں ایفرو امریکن چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہیں کوئی بھی ہو یہ تین دشمن ہیں جن سے انہوں نے پلینز کرنا ہے صاف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سکائیٹی کو اولا یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے ہیں لیکن دوسری طرح پروٹیسٹرز کے انہوں نے ایکسٹریمسٹ وہ ہے جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسٹین لائیویسٹس ہیں یہ اسرائیل کے اسرائیل سے بڑھکا سپورٹرز ہیں بارال یہ افتنگ ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو انہائی جانتا ہے